ان حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں اپنی ایک سہلی دے رہا حضورت پپو آت کا پیغام کا لیا کہ میں شادی دی خاص ماندہ رشتہ قبول فرماؤ جس نے گل ہوئی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے لو ورکہ بن نوفل حضرت جنابی علی خدیجہ تلکبرہ تا پیغام سنیا کہ حضرت ابو طالب نے کھا رہا ہے حضرت ابو طالب نے کھا رہا ہے اے نکاح مبارک ہو گیا نکاح مبارک حضرت ابو طالب پڑیا چونکہ ادھر ابو اجازت ہو گئی حضرت ابو طالب نے کھا رہا ہے نکاح پڑھن تو بعد ہن دھولے جانا سی دھولن نے کھا رہا ہے ذرا مسکران کے سوالنا کہا تیری روحانی ماندھی میں گھر سنانا پیغام میرے نبی دھولا مجھ اس لئے جنابی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دے کر تیرے میرے نبی دھولا پڑھ کے جا رہے دی ورقہ بن نوفل بھی نال خدیجہ تلکبرہ رضی گھر ول جا رہے دے جنابی ابو طالب بھی نال لے صدیقی اکبر بھی نال لے حضور دے نال جاندے لے پہے جس نے خدیجہ تلکبرہ رضی گھر جاندے لے اگے جا کے وکھیا بڑا آلی شان انطلاع میں خوبصورت جنابی علی انہیں محول بڑھے ہوئے آئے رنگ برنگے کھانے مختلف دشاں بڑھی ہوئے نے دستر خان لگی ہوئے نے جس نے حضور دی سواری آئی ہے حضور تشریف لے آئے نے خدیجہ تلکبرہ نے پھر غلامانو حکم دیتا اے غلامو میرے سرکار آ رہے ہیں او میرے سر تاج آ رہے ہیں میرے سر تاج من آ رہے ہیں خدا دی خدای دے پادشاہ آ رہے ہیں میرے مبوبہ آ رہے ہیں مالکہ حکم ہوئے خدیجہ تلکبرہ نے فرمایا اے غلامو میرے نبی دی راوج کھڑے ہوئے پھر یکو تو مر جان دے موتیاں دے نال ٹریمانو پھر لہو جس نے حضور میرے کھڑ والی اہوڑ گے یکو تو مر جان میرے نبی دی انتے پر سایا جے میرے حضور دا سر صدقہ اے در تیاری ہو گئی ہے سارے غلام کھڑے نے نبی دی غلامو سرکار آ رہے ہیں اے در یکو تو مر جان پر سایا جا رہے ہیں اے در جنا پہ خدیجہ تلکبرہ نظرہ چکا کہ اپنے مبوب دا انتظار پیا کر دیا نے پیارا 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 پیارا